Dear student, we have to discuss about the lesson plans for ESD in early childhood education. ہم یہ discussion شروع کرنے سے پہلے. What is lesson plan? Curriculum کی ہم نے بات کی. All activities under the umbrella of institution. Lesson plan کیا ہے? Lesson plan بنیادی طور پر وہ plan ہے جس کو ہم نے process کرنے سے پہلے theoretical point of view سے اس کو develop کرنا ہے. یعنی میں نے کل جو کام کلاس میں کرنا ہے میں نے وہ کام کرنے سے پہلے آج اس کی planning کرنی ہے. اس planning کے اندر مجھے جن باتوں کا خیار رکھنا ہے پہلے نمبر پہ کہ کلاس کے بچوں کی تعداد کیا ہے دوسرے نمبر پہ ان کی average age کیا ہے کلاس کا duration کتنا ہے ایک گھنڈے کی کلاس ہے دو گھنڈے کی ایک پیریڈ ہے دو پیریڈ ہے اسی ہی میں کیونکہ سنگل ٹیچر ہوتا ہے تو عام طور پر اس کا duration دو سے تین گھنڈے کا ہوتا ہے میں نے کل ان کے اندر کون کونسی چینجز بیہیوریل چینجز کونسی لے کے آنی ہے میرے نالج کونسا دینے اور اسی کے لیول پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری کمپیٹنسیز کی بات ہوتی ہے کہ ہماری کون کونسی کمپیٹنسیز ہیں جن کو ہم لے کر چل رہے ہیں اب اس حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو بنیادی طور پہ ٹیچر نے اپنے گولز کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے Mmm ہمارے ابجیکٹیو دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ہمارے بیہیوریسٹک ا ہم نے اس کے لیے کوئی ٹھول بنایاوس کیل بنایا ہے پیپر بنایا ہے کوئی پریزنٹیشن دی ہے ہے ان کو ہم نے میر کرنا ہوتا ہے اور میر کرنے کے بعد ہم نے دیکھ نا ہوتا ہے کہ ہماری ٹارگرز کتنے اچھی ہوئے جو بیہیوریل سٹک ابجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کے اندر ہم نے بنیادی طور پر بیہیور میں چینج لانی ہوتی ہے اور یہ ایک کنٹینیوز پروسس ہے اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے جو بیہیوریل چینج ہے اس کو اگر ہم نے میر کرنا ہو تو ہمیں ایک لانگ ٹرم پلیننگ کرنے پڑے گی مختلف ایکٹیوٹیز کے ذریعے سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے گروپ ٹاسک کے ذریعے ان کو چینج کو ہم دیکھنا شروع کریں گے اور آفٹر دے لانگ ٹائم ان کے اندر وہ چینج آئے گی اور وہ چینج بعد میں سسٹین کرے گی تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے لیسن پلیننگ کے اندر تو ہم نے اپنے ابجیکٹیوز کو سٹ کرنا ہے اور پھر ان کے ابجیکٹیوز کے اکولڈنگ ہم نے پلین بنانا ہے موسیقی